ایک قسم کا خوض یہ ہے کہ انسان جب کوئی گفتگو کرتا ہے تنقیدی نگاہ سے گفتگو کرتا ہے مثلاً کسی منظر کو دیکھتا ہے انسان کسی مجموعے کو دیکھتا ہے ادارے کو دیکھتا ہے مسجد کوئی دیکھتا ہے انسان اس میں جا کر نگاہ کرتا ہے تو اس میں چند خوبیاں ہوتی ہیں چند خامیاں ہوتی ہیں ویسے تو اسطلاح میں عربی تلف لغت کے حساب سے تنقید نقد سے ہے نون قاف دال نقد نقد کہتے ہیں سونے کو اور چاندی کو پگلا کر اس کی کھوٹ دور کرنا اور اس کا خالص عصا علاہدہ کرنا اس کو نقد کہتے ہیں نقدین سونے اور چاندی کے بنے ہوئے سکے ان کا نام نقدین تھا اب بھی ہے فق میں ان کو نقدین کہتے ہیں جن پر مثلا زکاة واجب ہے نقدین سونے چاندی کے سکے یہ سکے سونے کی ڈلیاں سونے کے زیورات سونے کی مختلف چیزوں کو پگلا کر خالص سونے کے بنائے جاتے ہیں اس لیے انہیں نقدین کہتے ہیں یعنی تنقید کے عمل سے گزری ہوئی چیز جس میں سے کھوٹ اور ناخالصی علاہدہ ہو جائے یہ اصل لفظ معنی ہے تنقید کا کہ کسی چیز کو دیکھ کر اس میں سے ملاوٹ کو تشخیص دینا کھوٹی چیز کو تشخیص دینا خالص کو علاہدہ کرنا لیکن جب اردو میں یہ لفظ منتقل ہوا ہے تو اس کا مطلب تنقید کا مطلب عیب نکالنا تحمت لگانا بہتان باندھنا جھوٹ بولنا کسی چیز کی تنقیص کرنا تحقیر کرنا تظلیل کرنا یہ اردو معانی ہیں اس کے جیسی مزاج ہوتا ہے جیسا قوم کا یا لوگوں کا ویسے ہی معانی بھی استعمال ہوتے ہیں جیسے لانت بددعا ہے رحمت کے مقابلے میں ہے رحمت تربیت رشد ارتقاء ترقی کا سامان پہنچانا رحمت کہلاتا ہے لانت وسائل ارتقاء لے لینا کسی سے رشد و نشو نماء کے وسائل لے لینا کسی سے یہ لانت کہلاتا ہے لیکن یہ ایسی قوم میں یہ لفظ منتقل ہو جاتا ہے جس کا لاد پیار بھی گالی سے ہوتا ہے تو وہ لانت کو گالی بنا دیتے ہیں جبکہ قرآن کریم میں لانت فعل خدا ہے جس طرح رحمت فعل الہی ہے لانت بھی فعل خدا ہے یعنی جو ترقی پذیر ہیں ترقی طلب ہیں ترقی خواں ہیں انہیں ارتقاء کے وسائل اللہ کی طرف سے مجیسر آتے ہیں عطا کیا جاتے ہیں یہ رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی اور جن سے لے لیا جائے مثلا اگر کسی انسان سے صحت و تندرستی لے لی جائے اگر کسی انسان سے علم کے مواقع لے لیے جائیں داخلہ اس کا کسی تعلیمی ادارے سے ختم ہو جائے کینسل ہو جائے اس سے اچھی کتاب لے لی جائے اس سے اچھا استاد لے لیا جائے اچھا استاد چھوڑ کے چلا جائے اپنی کلاس کو شاگردوں کو یہ لانت ہے اس کو لانت کہتے ہیں ترقی کے وسائل لے لینا کسی سے سلب کر لینا لانت ہے لیکن اردو میں جب یہ لفظ آتا ہے گالی بن جاتا ہے اور وہی جو رسم و رواج ہے یا مزاج ہے ہمارا اس مزاج کا رنگ یہ لفظ یا معنی اختیار کر لیتا ہے نقد برہ بھلا کہنے کو نہیں کہتے عیب اور بہتان کو نہیں کہتے نقد کہتے ہیں کھرے اور کھوٹے کو پگلا کر الہہدہ کر دینا اسی طرح جب کسی نظریہ کا جائزہ لیتے ہیں تنقید کریں یعنی اس کی خوبیاں بھی بیان کریں اور اس کے اندر موجود خامیاں بھی بیان کریں کسی امارت کا جائزہ لیتے ہیں کسی نظام کا جائزہ لیتے ہیں کسی شخصیت کا جائزہ لیتے ہیں تو پہلے اس کی خوبیاں گنیں پھر اس کے اندر موجود اگر کوئی خامی ہے اس خامی کو بھی ذکر کر دیا جائے کہ یہ اس کے اندر خامی پائی جاتی ہے اسے تنقید کہتے ہیں مثلا آپ بازار سے کوئی چیز خرید کے لائے ہیں تو اس کے بارے میں پورا جائزہ لیں دیکھ کر پھر یہ کہیں کہ اس کی خوبیوں میں سے یہ خوبی ہے اور اس کی خامیوں میں سے یہ خامی ہیں اس کے اندر گاڑی خریدی ہے آپ نے تو اس کی خوبیاں بھی ہیں چاندیکھ اور اس کی خامیاں بھی ہیں چاندیکھ یہ تنقید کہلاتی ہے عربی میں خوز اردو تنقید کو بھی کہتے ہیں اردو تنقید عربی نہ تنقید یعنی بیٹھ کر کسی مکتب کسی نظریے کسی مذہب کسی مسلک کے اوپر کیچڑ اچھالنا اس کے خلاف غلط تصویر پیش کرنا اس کے اندر تحریف کرنا یہ خوز ہے